دوسری تجویز میری ایک اور ہے میں حمد کر کے اپنا فرض سمجھ کر اس کو عرض کرتا ہوں بہت عرصے سے میرے دل میں ہے کہ عرباب دعالوم اس موضوع پر غور فرمائیں مچنا چیز کا خیال یہ ہے کہ اکابر دعالوم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور بازاک کا گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے آٹھ نو سال میرے وہاں گزرے ہیں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ رابط عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محتمی صاحب دام برکاتہ ہم نے اس کو نقل کیا اس کے ایک حصے کو اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسئلہ جو علانیہ ہے وہ ہمبلی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسئلہ کچھ اور ہے لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہے ہیں اس کو نظرانداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سرچشمے کو کچھلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے وارے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے میں حوالے کے طور پیش کرنا چاہتا ہوں سعودی حکومت کا جو شعب دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعب توعیت الجالیات ہے اس کے حائل کے مرکز کے زیر احتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے جس تقریر کی سیڈی پوری دنیا میں لاکھوں کے داداد میں پھیلائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام حمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات ہنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بذرگ بگ چکے ہیں اور جن بذرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں اس میں پہلا نام لیا گیا ہے پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملہ علی قاری کا دوسرا نام ہے امام ربانی مجدد الفیسانی کا تیسرا نام ہے نابغے عصر حضرت مران رشید احمد گنگوہیرہ مطلعہ کا چوتھا نام ہے شیخ العدیس حضرت مران محمد ذکریہ صاحب کا اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعبے دعوت الرشاد اور تعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے اور دہلی میں تنظیم اہل عدیس کی طرف سے وہ تقریر یہاں ہندوستان میں پہلائی جا رہی ہے ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے کیا علماء اہل دیوبند اہل سنت الجماعت ہیں یہ رسالہ کا عنوان ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت الجماعت ہیں اس کے مسننف ہیں کوئی دناب توصیف الرحمن راشد صاحب یہ رسالہ بھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کے تابع شعبے دعوت الرشاد اور تعیت الجالیات سے شائع ہوا ہے اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں خاکم بدہن لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے دعائیوں کے پیشے نمازیں ادا کرنا حرام ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ ایم اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لے رہا چاہتا میرا اس موضوع پر تھوڑا سا متعلق رہا ہے یہ فتنہ اصل میں چلائے کیوں جا رہا ہے یہ چلائے حضرت مولانا عرشد میاں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ بیچینی امریکہ میں ہے اصل میں یہ چلتی ہی رہا ہے فتنہ امریکہ سے میں امریکہ کے کئی سفروں میں اس بازو کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغربی تحضیب سے دور کرے اور وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے پر آمادہ کرے اس اسلام سے ہٹانے کے لیے مغرب نے جہاں انٹرنیٹ اور بلیو فلمیں اور یعنیت اور برہنگی وغیرہ وغیرہ اس کو فروغ دے رہا ہے وہاں وہ مغرب کیونکہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ان تمام کوششوں اور سادشوں کے باوجود وہ شرابخانوں اور کلبوں سے دور رہ کر مسجدوں سے قریب ہو رہے ہیں لہذا ایسے مسلمانوں کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود دین سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الجھا دے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور میرے اپنی یقین کے مطابق سعودی حکومت کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا ان جانے شریک ہے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دعلوم دیوبند ہی کا مقام ہے ماضی میں اس سے پہلے سعودی حکومت سے جب بھی کبھی گفتگو کی ہے میرے محدود متعلق کے مطابق اکابر دیوبند نے کی ہے جب یہ خاندان آل سعود کی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی اور اس وقت مدینہ کے قبرستان میں جنت البقی میں تمام قبوں کو گرائے گیا تھا اور تمام قبوں کو منہدم کرنے کے بعد گمبت خزنہ کو منہدم کرنے کا منصوبہ تھا لیکن اس وقت سعودی انٹلیجنس نے اس وقت کے بادشاہ ملک عبدالعزیز کو باخبر کیا کہ بہت بیچینی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہے آپ بہتر یہ کہ کانفرنس بلالیں اور علماء عالم اسلام کے آپ کے ہمنوا ہو جائیں انہوں نے پہلی کانفرنس بلائی تھی جس میں ہمارے دیوبند کے سرخیل اور رہنما حضرت مولانا شبیر رحمد عثمان جی رحمت اللہ علیہ اس کانفرنس پر تشریف لے گئے تھے علماء سعید سلمان نبی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے اور ان دونوں حضرات نے اور حضرت مولانا مفتی کے فیات اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے اور ان حضرات نے جیسی عالمانا محققانا داعیانا ایسی زبردست تقریریں وہاں پر کی اور احادیث کا امبار لگا دیا اور احادیث کے وجوہ اس سلال پر جو دالوں دیوبند کا مسلک ہے اس پر جیسی بصیرت افروض روشنی ڈالی ملک ابلعزیز انگوش بدندہ رہے اور ملک نے برسرعام یہ کہا انہ فی کلامک لوجاہا یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں بہت گہرائی ہے میں اس کے جواب نہیں دے سکتا مفتی عاظم سے آپ بات کریں اور چنانچہ اگلی نشستیں ہمارے نکابرین کی ملک کے علاوہ مفتی عاظم سے بھی ہوئیں اور بالآخر سعودی حکومت نے تسلیم کیا اس موقف کو کہ گمبت خضرات کو منہجم کرنا شریعت کے احکام کی روح کے خلاف ہے اور پھر وہ اپنے پالیشی بدلی اکابر علماء دیوبند کی سوا اس آج اس کو مجھے نظر نہیں آسکتا ہو سکتا ہے میری نظر کی کوتا ہی ہو میں انہی اضرات سے انہی اضرات سے یہ امید کرتا ہوں اور اس سے سکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دس بستہ گلارش کرتا ہوں آپ ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں آپ اس کے اہل ہیں آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ وقتی طور پر ہم اس سے تسلیمیں نہیں آسکتے کہ صاحب ہمارا یہ سرکاری مسئلک نہیں ہے نہیں ہے یہ باتیں پوری طرح شواہی جن کا ساتھ نہیں دیتی ایک تبری تجویز یہ ہے تیسری ایک تجویز یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے مجھے اس وقت حوالہ تو یاد نہیں آرہا میں اس وقت سفر کے دوران سے یہاں پر آیا ہوں نمات چھتاری کا ایک دورہ کرایا گیا تھا برطانیہ کا اور برطانیہ کے اس سفر میں انہوں نے ایک خفیہ ادارے کو دیکھا تھا جو شہری آبادی سے دور جنگل میں انگلینڈ میں چل رہا تھا جہاں انگریزوں کو فقہ و حدیث پڑھائی جا رہی تھی تفسیر و قرآن پڑھائی جا رہا تھا اور انگریز لوگ داڑھی اور امامے میں ملبوس وہاں پر تھے اور میں سے ایک بھی کوئی مسلمان نہیں تھا وہ سب یہودی اور عیسائی لوگ تھے نمات چھتاری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اس وقت ان سے کہا گیا تھا یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ علماء بن کر عالم اسلام میں پھیلیں گے اور وہاں تشویش انگیز مسائل کو ابھار کر مسلمانوں کی تاکت کو منتشر کریں گے میری ایک درخواست ہے جب دعالوم ایک نئے عزائم کے ساتھ اس میدان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دو ریسرچ سکولرز کو جو آپ کے اپنے فاضل ہوں جو انگریزی اور عربی پر عبور رکھتے ہوں ان کو لگائیے اس بات پر کہ وہ مغرب کے یونسٹیوں میں جو دستاویزیں موجود ہیں اس سلسلے کی چیزیں تناش کرنے سے مل جاتی ہیں مولانا حمد رضا خان کی جو خط و کتابت ہے انگریز حکومت سے آرڈبیٹش لائیوری میں وہ میسر ہے اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ حمد رضا خان صاحب اتنے زبردست علم کے باوجود اس راستے پر کیوں گئے تھے اور ابھی ہمارے حضرت آقابر نے اشارہ کیا تھا حضرت مولان حضیر رمان صاحب نے کہ میاں نظیر حسین پہلے کیا تھے اور پھر بعد میں کیا ہو گئے اسی طرح یہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جسارہ فتنہ اس وقت برپا کیا جا رہا ہے اس کے شروعات کیسے ہوئی اس وقت اس میں شدت کیوں لائے جا رہی ہے اگر کوئی ریسرچ اس طرح کا دلائر سے بھرپور آراست ہو جائے گا تو انشاءاللہ امت کی حفاظت میں مدد ملے گی میں بہت ممنون ہوں کہ میرے جیسے حقیق طالب علم کو یہ اعزاز بخشا گیا